السلام علیکم ریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز پاند تو جانتے ہیں آج کی اہم اور بڑی ریپورٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ ای دوہزار اکیس آج کی تازہ ترین اور اہم ریپورٹ کے ساتھ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ اید الفطر دوہزار اکیس چودہ سو بیاریس میں ہجری کا چاند دیکھنے کے لیے آج رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا آج رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پاکستان بھر میں دیکھا جائے گا اسلام آباد میں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں چاند دیکھا جائے گا کہ چاند نظر آئے گا یہاں پھر نہیں جیسے کہ رمضان کے چاند کی مکمل اپ ڈیٹ ہم نے آپ کو فورا اور سب سے پہلے پنچائی تھی اس طرح سے آپ کو اید کے چاند کی بھی مکمل اپ ڈیٹ پہنچے گی یہ اجلاس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہوگا اور اس اجلاس میں چاند کو دیکھا جائے گا اور اگر چاند نظر آ گیا تو اس طریقے سے ہم نے تیس روزے ہوں گے اور ساتھ ساتھ کل اید کا پہلا دن یعنی کہ تیرہ مائن دوہزار اکیس کو اید کا پہلا دن ہوگا لیکن اگر چاند نظر نہ آ سکا تو تیرہ مائن دوہزار اکیس کی شب یعنی کل دوبارہ چاند دیکھا جائے گا اور پھر اس طریقے سے کل چاند نظر آئے گا چودہ مائن دوہزار اکیس کو پھر اید کا پہلا دن ہوگا آج اسلام آباد میں یہ رویت حلال کمیٹی کے چیرمن چاند دیکھنے کے لیے اپنی پوری بیٹھک لگا چکے ہیں اور ان کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے علاقوں میں ہی ہوں گے جبکہ مرکزی کمیٹی اس پار تمام گواہوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ہی اید کے چاند کی خور سنائیں گے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس پار پاکستان کے رویت حلال کمیٹی کے چیرمن مولانا عبدالخبیر ازاد نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اس پار پاکستان بھر میں ایک ہی دن روزے اور ایک ہی دن اید ہوگی روزے تو ایک ہی دن منا لیے لیکن اب اید کی باری ہے کہ آیا آج چاند دیکھا گیا تو ایک ہی دن تمام ملک میں اید ہوگی یا پھر کچھ کل ہوگی یا کچھ آج اس کی مکمل اپ ڈیٹ تو ہمیں اب رات کو ہی پتا چل سکے گی پشاور میں زونل آر ایچ زی کے اجلاس مولانا احسان کی ذریعہ صدارت اقاف کے ہال میں ہوگا اور پشاور زونل آر ایس ایچ کی سربراہی ہوں گے مولانا اچھاق قادری عبدالرعوف اور مفتی فضل اللہ جان مولانا محمد علی شاہ مولانا ارشاد حسین اور مولانا عبدالبصیر بھی اجلاس میں شریک ہوں گے میکمہ موسمیات نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں جمعہ کے روز عید ہوگی یعنی چودہ مائے دوہزار اکیز کو لیکن عید رفیدر کب منائی جائے گی یہ تو صرف اور صرف چاند پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ میکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ بارہ مائے دوہزار اکیز یعنی بودھ کے روز شوال کا چاند دیکھنے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے اور نہ ہی نظر آئے گا اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر یہ مقدس مہینہ تیر دن تک پڑھ جاتا ہے اور عید کا تہوار چودہ مائے یعنی جمعہ کو منائے جائے گا میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک کے مطابق یہ چاند نظر نہیں آئے گا یہ چاند صرف اور صرف تیرہ مائے دوہزار اکیز کی رات کو نظر آئے گا اور یوں پھر چودہ پندرہ سولہ یعنی جمعہ ہفتہ اتوار تین دن ہوں گے عید کے اس کے ساتھ ہم نے آپ کو پہلے بھی اس کی مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو باخبر کر دیا ہوا ہے آج کی عام اور بڑی ریپورٹ کے ساتھ ہم نے رکھا آپ کو باخبر اید کا چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں یہ آپ کو مغرب کی نماز کے بعد اس چینل پر اپ ڈیٹ مل جائے گی اسی کے ساتھ مزید اس طرح کی اچھی اور لیٹس ریپورٹ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی ہر خبر سے باخبر رہ سکیں ساتھ کے آنے والے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پولیں گا کمنٹ سیکشن میں اتنی قیمتی رائے کا ظاہر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کے بارے میں بھی معلوم ہو سکے اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ گزارش کریں گے کہ کرونا ایسو پیس کا پلیز خیار رکھیں گا اس عید پر تاکہ ہم بھی کرونا وائرس جیسی مولک وبا سے بچ سکیں اپنا اور اپنی پیاروں کا رکھیں خیار ویڈیو دیکھنے کا بے شکریہ تب تک کے لئے اللہ حافظ